آج بللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام ہے سمیدین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامیک انڈیا دوستو میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں جتنی بھی نمازیں ہوتی ہیں ہماری پانچوں ٹائم کی نماز کی نیت اور اس کے علاوہ عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ اور جمعہ کی نماز ساری نماز کے بارے میں میں نے یہاں پر آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مشائل کی سرائی ویو فقیحی استیلاحات استیلاحات مطلب ان کے بارے میں بات کریں گے جیسے ان میں آتی ہے فرج واجب سنت مکدہ سنت گیر مکدہ محبہ تو یہ چیزیں ہیں ان کو بھی ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی نماز ہم کیسے پڑھیں گے ان کے بارے میں میں تھوڑا سے جلدے سے تھوڑا کور کر دیتا ہوں آپ کو اور ان کو آپ کو پتا بھی ہونا چاہیے نماز پڑھ دے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے واجب سنت فرج کی مطلب کیا کیا چیزیں ان کے بارے میں جاننا جروری ہے تو دیکھتے ہیں اور ہم آپ کو کتاب کے بارے میں ڈائریکٹ ہی ہم پر دکھاتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہیں مسائل کی سرائی ویو فقیحی استیلاحات سریعت میں ہر قسم کے اچھے اور برے کاموں کے لیے قانون مکرر کیے گئے ہیں اور ان کاموں میں استیلاحات تے کی گئی ہے ہر کام کے دراجات تے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے کاموں کی اہمیت جاہر ہو یہ وہے استیلاحی بولیاں ہیں کہ ان کو جان لینے سے اس کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور مسائل کے سمجھنے میں ہر جگہ بہت ہی سہولیت اور آسانی ہو جائے گی کتاب کو پڑھنے سے پہلے ان استیلاحوں کو خوب سمجھ کر اچھی طرح یاد کر لیں تو یہاں پر پہلا ہے فرج فرج وہ ہے جو سریعت کی یقینی دلیل سے ثابت ہو اس کا کرنا جروری اور بلا کسی اجر یعنی کہ کسی کارنے مجبوری کے چھوڑنے والا فاسق اور جہنمی اور انکار کرنے والا کافر ہے جیسے نماز، روجہ، حج، جکات وغیرہ پھر فرج کی دو قسمیں ہیں فرج میں بھی دو قسمیں ہیں فرج این اور فرج قفایہ فرج این وہ ہے جس کو ادا کرنا ہر آکل بالک مسلمان پر ضروری ہے جیسے پانچ وقت کی نماز وغیرہ دوسرا فرج قفایہ وہ ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک پر ضروری نہیں بلکہ کچھ لوگ کے ادا کر لینے سے سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا اور کوئی ادا بھی نہیں کرے تو سب گنے گار ہوں گے جیسے نماز جناجہ کیونکہ نماز جناجہ اگر سب نہیں پڑتے ہیں کچھ لوگ پڑ جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے سب کے اوپر سے وہ مطلب فرج قفایہ جو ہوتا ہے ہٹ جاتا ہے اس کے بعد ہے واجب یہاں پر آپ دیکھیں واجب واجب وہ ہے جو سریعت کی جنی دلیل سے ثابت ہو اس کا کرنا ضروری اور اس کو بلا کسی تعویل اور بغیر کسی اجر کے چھوڑنے والا فاسق اور عجاب کا مستق ہے لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گم رہا وہ بدمجب ہے ان کی واجب کو جو چھوڑتا ہے اس طریقے سے ان کا انکار نہیں کر سکتے اور اس کے بعد ہے سنت موقع دا وہ ہے جس کو حجور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو البتہ بیان بیانے جوازے کے لیے کبھی چھوڑ بھی دیا ہو اس کو ادا کرنے میں بہت بڑا سواب ہے اور اس کو کبھی اتفا گیا طور پر چھوڑ دینے والا اللہ رسول کے اعتاب اور اس کو چھوڑ دینے کی عادت ڈالنے والے پر جہنم کا عجاب ہوگا جیسے نماز نماز میں جو فرج نمازے ہوتی ہے فرج نماز ہوتی ہے ہماری وہ فرج کی دو رکات مطلب نماز جیسے فرج کی جو نمازے ہوتی ہیں جیسے اس میں فرجر کی نماز ہوتی ہے اس میں دو رکات سنتے ہوتی ہیں جہور کی چار رکات فرج سے پہلے اور دو رکات فرج کے بعد کی سنتے نماز مغرب کی دو رکات سنتے اور نماز عیساء کی دو رکات سنتے یہ نمازے پنج گانا بارہ رکعات سنتیں اور سنتیں موقدہ ہیں مطلب ایک فرج میں فجر میں جو ہوتی ہیں دو رکعات سنتیں وہ پہلے پڑھنی جروری ہوتی ہیں اور اس کے بعد جہور میں ہوتی ہیں چار رکعات سنتیں وہ بھی پڑھنا جروری ہوتی ہے اور جہور کے بعد دو رکعات سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی پڑھنا جروری ہے اور اس کے بعد جو مگریم میں دو رکعات سنتیں ہوتی ہیں فرج کے بعد تین فرج کے بعد وہ اور عشاء میں دو رکعات سنت جو ہوتی ہیں وہ ضروری ہیں اور اس کے بعد سنت گیر مکدہ وہ ہے جس کو حجور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کشی اوجر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو اس کو ادا کرنے والا سباب پائے گا اور چھوڑ دینے والا عجاب کا مستق نہیں جیسے اثر کی چار رکعتیں اچھا اثر کی چار رکعتیں ان میں چھوڑ سکتے ہیں ان کا اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سواب ملے گا لیکن آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کو عجاب نہیں ہوگا اور عشاء کی چار رکعت سنتیں یہ سب سنت گیر مکدہ ہیں سنت گیر مکدہ کو سنت جائدہ بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے مصطب ہر وہ کام جو سریعت کی نظر میں برا بھی نہیں ہو خواہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و شلیم نے کیا ہو اس کی ترقیب دی ہو یا علمائیں سولے ہین نے اس کو پسند فرمایا ہو اگرچہ حدیثوں میں اس کا جکر نے آیا ہو یہ سب مصطب ہے مصطب کو کرنا سواب اور اس کو چھوڑ دینے پر کوئی عجاب نہیں کوئی عجاب نہیں ہے نہیں کوئی عطاب جیسے وجو کرنے میں قبلہ رکھو کر ویٹنا نماز میں بحالت قائم سجدگاہ پر نظر رکھنا خطبے میں خلفائے اور روشدین وغیرہ کا ذکر ملاد سریف پیرہ نے کبار کی وجائف وغیرہ مستحب کو مندوب بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہے مبہا تو یہاں پہ پڑھیں مبہا وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہیں جس کے کرنے میں کوئی سواب ہو اور چھوڑنے میں کوئی عجاب ہو جیسے لذیذ غزاؤں کا کھانا اور اس کے بعد ہم وجو کے فرائج کے بارے میں جانیں گے تو اس سے پہلے ہم نے آپ کو یہ جو بتایا ہے مطلب یہ یہ جو چیزیں بتائی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو دھیان دینا ہے مکروہ تنجیح اور خلاف اولہ آسات مکروہ تحریمی حرام ان چیزوں کو بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے یہ جروری ہے اس کے بعد ہم وجو کی جو فرائج ہیں ان کے بارے میں جانیں گے اور اس کا میں الگ ویڈیو بناوں گا اس میں بھی تھوڑا سا کیا ہے کہ موجو میں وجو کے فرائج اور یہ یہ بھی مطلب تھوڑا سا لمبا ویڈیو ہوگا اور تھوڑا سمجھانے میں میں آپ کو بہت ہی کوشش کروں گا کہ آسانی ہو اور اس کے بعد ہم اس کی جو آگے نماز سٹارٹ کرتے ہیں وجو کے مستعب وغیرہ ان کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں اس میں وجو کے بارے میں کافی سارے مسئلے ہیں اور وجو کے توڑنے والی چیزیں بھی ہیں مسئلے کافی سارے ہیں اور وجو کے مکروہات بھی ہیں اس میں تو یہ آگے تک چلے گا گسل کا بیان بھی ہے اس میں تو ان کے بعد پھر ہم نماز جو آگے جو پارٹ ہے وہ لے کر آئیں گے ہم ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ ویڈیو میں بنے رہے ہیں اس کے بعد پھر آگے کی ہم جو بھی نماز میں آتا ہے منواز کس طریقے سے پڑھیں گے وہ ایک ایک چیز ہم باریکی سے ہندی میں آپ کو بتانے والے ہیں اور آپ ان کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حفظ